اسلام علیکم سبی نیوز میں خوش آمدے دوستو پائنلی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں پاکستان چھٹی پر آ گیا ہوں پاکستان پہنچ چکا ہوں میں کل ہی پہنچ گیا تھا لیکن مہمان ہونے کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا آپ سب کو میں نے خبر دی تھی آپ سب کو میں نے کہا تھا کہ ائرپورٹ پر کچھ چیزوں کی میں خیال بھی رکھوں گا اور آپ لوگ جو چیز آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جس چیز کی بارے میں میں ائرپورٹ پر معلومات کروں اس چیز پر بھی ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کے طرف سے پیس بک پر گیارہ سو کمنٹس آئے اور بیس ہزار لائکس آئے اور پیس بک سے ساڑھے چار سو لائکس اور تقریباً سو پلس کمنٹس آئے سوالات تو بہت تھے لیکن میں نے ان سوالات میں سے ساتھ جو بہت ہی ضروری سوالات ہے وہ پک کیے ہیں وہ آپ اس پر جو جواب ہے آپ لوگوں کو دوں گا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے جتنا پیارہ اور جو سپورٹ دکھایا پیس بک پر میرا تو دل ہی بہت خوش ہوا اتنا خوش تو میں چھٹی پر آ کر نہیں ہوا لیکن آپ لوگوں کی کمنٹس اور آپ لوگوں کی لائکس اور محبت دیکھ کے میں بہت خوش ہوا تو آپ سب کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے اتنا پیار کر رہے ہیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ یہاں پر میں نے عمرہ کی جو کمنٹس ہیں وہ شامل نہیں کیا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے عمرہ کی بھی مبارک بات دی آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ عمرہ پر عالی دہ سے ایک ویڈیو بناوں گا اس میں بات کریں گے اس میں مکمل طریقہ بتاؤں گا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو پرمٹ لینے سے ڈگتے ہیں اس میں مکمل طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوسری بات یہ کہ یہاں پر کچھ سیٹ اپ نہیں ہے جسٹ ایک موبائل سے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو شاید بیچ بیچ میں بچوں کی باتیں بھی سننے کو ملے گی اور ویڈیو میں کٹنگ بھی بہت ہوگا تو تھوڑا آجسٹ کرنے نا باب میں جیسے ہی میں سیٹ اپ بناوں گا اس کے بعد اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے کمنٹ پر میں نے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہ ائرپورٹ پر توقلنا چیک کیا جا رہا ہے یا پھر نہیں کیونکہ اس وقت سعودی عربیہ میں توقلنا نے لوگوں کی زندگی کو بہت ہی مشکل میں ڈال دیا ہے ائرپورٹ پر توقلنا کسی کبھی چیک نہیں کیا جا رہا میں جس پلائٹ سے آیا وہ سعودی ائرلائن تھا ٹرمینل ٹو سے آیا وہاں پر کسی کبھی توقلنا چیک نہیں کیا جا رہا تھا میں نے وہاں پر دیکھا کسی کبھی چیک نہیں ہو رہا تھا اس کے علاوہ میرے ساتھ پلائٹ میں جتنے بندے تھے تین سے چار بندوں نے میں نے پھر بھی پوچھا میں نے سوچا شاید میں پہلے اندر آ گیا بعد میں گینٹے بعد جو لوگ آئیں گے کیا اس کا چیک ہوگا یا پھر نہیں ہوگا تو ان لوگوں سے پوچھا ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں بھائی ہمارا توقلنا چیک نہیں کیا گیا ہم لوگ ڈالک آ گئے تو جتنے لوگوں نے بھی چھٹی لگائی ہے خروج نہائی لگائی ہے توقلنا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ائرپورٹ پر آپ جا کے آپ کو ڈالکی جانے دیا جائے گا آپ کا توقلنا چیک نہیں ہوگا اس سے پہلے میں بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہو جس میں میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ توقلنا کی وجہ سے وہ آپ کی پلائٹ نہیں رکا سکتے وہ آپ کی ڈکٹ کینسل نہیں کر سکتے اس سوال کا جواب امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک طرف پلائٹے بہل ہیں اور ایک طرف سے پلائٹے بند ہیں پاکستان انڈیا سے سعودی عرب پلائٹے نہیں جاتی سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوگی جب سعودی حکومت کوئی پیسلہ کرتی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اچانک اعلان ہوتا ہے ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے وہ لوگ جو پیسلہ کرتا ہے اس پر عمل رہتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پلائٹے کب بہل ہوگی سعودی حکومت نے کوئی تاریخ نہیں دیا ہے کوئی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ جو پروازے ہیں ایک مہینہ تک بند رہے گی اس تاریخ تک بند رہے گی ایک ہفتے تک بند رہے گی سعودی حکومت جب بھی اعلان کرے گی اچانک اس پر ہم بھی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بھی پتا چل جائے گا پلحل کی کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ پروازے کب بہل ہوگی بس آپ لوگ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں گی کہ بھائی پروازے بہل ہو جائے کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں تیسری نمبر سوال یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ ائرپورٹ پر آپ نے کتنا سامان لے کے گئے تو آپ سب کو بتا دیں کہ جب آپ ٹکٹ لے رہے ہو کسی ایجنسی سے تو وہ ایجنسی والا ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس ائرلائن میں اتنا سامان آلاو ہے اور تیس کلو کا یا پھر باویس کلو کا دو بیکس آپ کو بنانے پڑھیں گے میں جس ائرلائن سے آیا اس میں تقریباً فیبٹی تری کلو آلاو تھا تیس تیس کا دو بیکس میں نے بنائے اور ایک سات کلو میں ہاتھ میں لے کے آیا سات کلو سے بھی زیادہ تھا ہاتھ میں جو بیکس ہوتی ہیں وہ چیک نہیں کرتے لیکن پھر بھی آپ کے علم کیلئے بتا رہا ہو اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں جو موبائل ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کی ٹیکس کا کیا حساب ہے وہ آپ کو ائرپورٹ پر پی کرنا پڑھے گا یا پھر کسی حساب سے موبائل آپ لے کے جا رہے ہیں تو موبائل جتنے بھی لوگ سعودی عرب سے لے کے آتے ہیں آپ ایک لے کے آتے ہیں دو لے کے آتے ہیں تین لے کے آتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ کو وہ کچھ نہیں کہیں گے اور آپ کا جو موبائل ہے وہ چلے گا تقریبا تقریبا دو مہینے تک آپ کا موبائل چلے گا آپ اپنے موبائل میں جو سم کارٹ رکھتے ہیں وہ دو مہینے تک کام کرے گا اس کے بعد آپ کا جو موبائل ہے آپ کی موبائل کا جو آئی ایم آئی نمبر ہے وہ بلوک ہو جائے گا پی ٹی آئی سے پھر آپ کو جو ہے نا اس پر ٹیکس ادا کرنا پڑھے گا اگر آپ اپنے پاسپورٹ پر اس کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں دو مہینے تک اس کی اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ بطورے چھٹی مطلب چلا سکتے ہیں یہ انہوں کی طرف سے ایک سرویس ہے اس کے علاوہ ایک بھائی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ زمزم کی پانی آپ مطلب ائرپورٹ سے لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی ائرلائن میں تو وہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ میں تو خود سعودی ائرلائن سے آیا اور سعودی ائرلائن میں میں نے بھی ایک پانچ لیٹر والا پانی کا بوتل لے کے آیا ہاتھ سے نہیں لے کے آیا جو بوتل تھا وہ میں نے بیک کے اندر پیک کیا ہوا تھا تو بیک کے اندر اگر آپ بھی پیک کریں گے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ پی آئی اے سے آتے ہیں تو پی آئی اے میں کوئی پابندی نہیں وہ ہاتھ میں بھی ایک پانی چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں بھائی نے کہا ایک بھائی نے پوچھئے کمینٹس کیا کہ بھائی عمرہ کا طریقہ کب بتاؤ گے تو اس پر بھی ویڈیو بنا دیں گے وہ پہلے بھی میں بتا دیا اس کے علاوہ لاسٹ والی کمینٹس کی بات کرتے ہیں لاسٹ میں اور بھی بہت سارے کمینٹس ہیں لیکن اس کمینٹس کو میں آخری اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اوپر سے میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے شوٹ ہے آپ سب جاتے ہیں کہ چھوٹی پر جب بندہ جاتا ہے تو پھر اس کی کیا حل ہوتی ہے تو آخری سوال کی بات کرتے ہیں اگبائی نے پوچھا کہ پاکستان جانے کیلئے کیا کرونا کی ٹیسٹ لازمی ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان آنے کیلئے سعودی عرب سے کسی کوئی بھی کرونا کی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اور صرف پاس ٹریک ایپس ہیں پاکستان حکومت کا اس میں آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا اس کو اپنا بتا دینا ہوں گا کہ آپ پاکستان میں کون سے جگہ پر جا رہے ہو ایک قسم کی ایک ریکارڈ ہے اگر اس میں بھی آپ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ جس ایجنسی سے ٹکرڈ لوگے وہ آپ کو پریمے کر کے دے دے گا ایک ٹرینٹ آؤٹ کر کے آپ کو دے دے گا آپ کو کہے گا کہ یہ جو پیپرز ہیں وہ آپ سے پاکستان میں ائرپورٹ میں لیں گے لیکن اگر کوئی ایجنسی والا آپ کو کر کے نہیں دیتا ہے تو آپ نے موبائل سے بھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ پلائٹ میں بیٹھو گے اور پاکستان میں لینڈنگ ہوگا تو ائرلائن کے اندر آپ کو ایک پیپر دیا جائے گا اور اس میں آپ کو کہے گا کہ یہ سر آپ پلوک کرو کہ آپ پاکستان میں کون سی جگہ میں رہ رہے ہو کس پلائٹ سے جا رہے ہو اپنے پاسپورٹ کا نمبر اپنے موبائل کا نمبر اس وقت اس میں تمام چیزیں لکھ دو اس کے بعد جب آپ پاکستان ائرپورٹ پر آوگے تو ائرپورٹ انتظامیہ وہ پیپر آپ سے لے لے گی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے پاکستان کیلئے سعودی عرب سے کرونا کی ٹیسٹ لازمی نہیں ہے ہاں ایک بات یہ بتاتے چلوں کہ پاکستان سے اگر آپ سعودی عرب جاؤگے تو کرونا کی ٹیسٹ لازمی ہے لیکن پلحال پروازی بند ہے اس بارے میں بات میں بات کریں گے امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور اسی طرح آپ لوگ اپنا پیار اور محبت برقرار رکھیں گے آپ لوگوں کا ایک بار آخر میں میں فتحے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ